بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن حلیم یا دلیم ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ روگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایک ایک بٹن ہے اس کو بھی دبا لیں تو چلی جلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں چکن دلیم کیسے بنتی ہے ہمیں چلی دیکھتے ہیں ہمیں حلیم یا دلیم بانانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ڈالے لیں ہیں میں نے تقریباً 10 کپ ڈالے ہیں اور یہ مصور کی ڈال ہے ماش کی ڈال مون کی ڈال ہے اور یہ ہیں چنے کی ڈال اور ہمیں چاہیے یہ تقریباً 1.5 کپ سے تھوڑا کم یہ سب ڈالے اور یہ چاولی میں میں نے یہ بھی اتنے اتنا اتنا کپ میں نے یہ سب لی ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے جتنی ہم نے ڈالے لیا ہے اسے دبل ہمیں یہ گندم یا جو بارلے جوتا ہے جو وہ میں نے لیا ہے آپ کو گندم بھی لے سکتے ہیں اور بارلے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا جو آپ کے پاس ہو وہ دے سکتے ہیں یہ ایک کپ بنتا ہے وہ آپ سے تھوڑی کام تھی ڈالیں اور یہ چاول وغیرہ اور یہ ایک کپ ہے یہ کے ٹھرڑ صورتواتے ہیں کہ آپ3 باتیں بتاتے ہیں ٹھر پیوٹھتے ہیں یہ یہ 6 اور 30 اناس کو مناشا ہے جو بہت سے ٹھر میں Rescue jakońst感 ڈ biri دل وغیرہ اور یہ بالتنیضی ہے اپوراڈ پیوٹھتے ہیں آپ کو معلوم کیوں گا کہ اس میں دมائی کو پوٹھتے ہیں پانچ گھنٹے کے لئے ہم لوگ اس کو میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے بلکل ہلکیز کی آنچ کر دیں گے میڈیم میڈیم اور دکھاتے ہیں آپ کو بعد میں یہ دلیم بنانے کے لئے ہمیں اب ضرورت ہے یہ ڈیر کلو میں نے لیا ہے چکن بان لیس مسالوں میں میں چاہیے یہ سکھا دنیا ہے موٹی لچی ہے یہ یہ بادین کا پھول ہے ایک یہ لونگی ہے میں نے ساتھ آٹھ ایک ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے یہ سونفلی ہے میں نے ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے یہ ابت لیا ہے کالی مرچ پھوڑی سے ہی نے جاپل جویتری لیا ہے یہ دالچین ہی لیا ہے یہ بے لیبز ہیں پیشی مسالوں میں چاہیے نمک ہلدی چاٹ مسالہ یہ لیا ہے میں نے پیشی ہوئی لال مرچ یہ تقریبا دو چمچ ہے اور یہ ادرک کا پورڑا رہا ہے یہ ایک چمچ ہے یہ تین تیس پون تیس سپون میں نے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ یہ ڈیرڈ کپ میں ہائل اسٹماد کروں گے اس میں کیونکہ ہلیم میں ہائل جگہ جاتا ہے اس وجہ سے ہائلڈ کپ ہائلہ جاتا ہے اس وجہ سے میں ڈیرڈ کپ ہائل ہوگا ہے ہماری دالیں پک رہی ہیں اسے ہم لوگ اتنی دیر رہنا یہ پناہ لیں گے سکر میں یہ پسکے پڑے لیکن دالیں گے ایسا نگر کا پیر سے سامل کر دیا پڑا ایسا اس کو بھونیں گے جب اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا تو اس میں یہ بیلز دالیں گے پڑا ایسا مصالے کو ہمٹیں سو لگے یہ ادرگ لسن کا کچھاپن دور ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے چکن کو جب تک یہ تک نہیں ہے جب تک یہ ٹکن کا کلر نہیں ہو جاتا سب تک اس کو پکاتے ہیں پکوٹ ہیDeひzh pcm پہ ہیہت پہ پکوٹیں گے تک پہmiyor ہدا� سکتے ہیں یہ ٹکن کا کلر ہے یہ ہی سٹیج بھے پہن پہ بقیوں کو سودم اپنے کاریس مشاہد ہوں اب اس کو اور تھوڑی دیر تک پکائیں گے مکس کر رہی ہمیں تو اس کے ادھی یہ دیکھیں اوئل بہت زیادہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں لیکن اوئل دال دیا ہے اس میں لیکن ہمیں زیادہ اوئل کی ضرورت ہے ہمارے سابت مسالے ہم سب کو گرین کر لیتے ہیں موضوع جو آپ کو گرین کر لیتے ہیں موضوع جو آپ نے جو آپ کو گرین کر لیا ہے موضوع جو ہم سب کو گرین کر لیتے ہیں موسیقی اس کے بعد بھائیں دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ دو گھنگ دے ہم نے پکایا ہے تو قریب انتود دام لیں آمست ہمارے گل چکی ہیں تو ہم اس کو آپ گرین کرتے ہیں یہ میں ہینگ بلینڈر سے اس کو کر رہی ہوں گرم گرب اگر آپک کے پاس ہینگ بلینڈر نہیں تو آپ اس کو تھنڈا کر کے تو پیر آپ اس میں میکسی میں یا گرینڈر میں آپ اس کو کریں گے تھوڑا تھوڑا کریں نکال لیں پھر کریں میں ایسے کرنا چاہتا ہوں یہ دالیں جو میں نے گرین کر لیا ہے اور گوش کو دیکھتے ہیں گوش بھی ہمارا پکے تیار ہے اتنا شوربہ ہونا چاہیے اس کے لئے ہم گوش کو گرین کریں گے گوش ہمارا پک گیا ہے اب اس سارے شوربے کو ہم اس میں شامل کریں گے بوٹیوں کو نہیں بھی ابھی ہم تھوڑی دیر تک اس کو پکائیں گے اور گوش کو ہم گرین کر لیتے ہیں یا اس میں مکسی میں ڈال کے چوپر میں ڈال کے اس کو گوش کو ملوک کر لیں گے گرین اس میں شامل کرتے ہیں تکھاتے ہیں آپ کو باڑا دیں ہمارے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اس کو گرینڈر میں کر سکتے ہیں لیکن آپ گرم گرم نہیں تھنڈا کر کے کریں گے کیونکہ گرینڈر نہ خراب ہو جائے گا اس میں ہم یہ گوش گرین کیا ہوا گوش اس میں ڈال دیں گے تمام گوش کو اس میں شامل کر دیں گے تمام گوش اس میں شامل کر لیا ہے اور اب اس کو ہم نے ابھی پانچ ساتھ منٹ اور پکانا ہے اس میں گلاس پانی اور شامل کر دیں گے آنچ اس کی میڈیم لکھیں گے اور ایک گلاس پانی اس میں اور شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے اور سوڑی دیر تک اس کو ہمارے پاس گھوٹنا نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پانچ سات منٹ تک اس کو زور لگائیں گے ذرا ہاتھ روکنا نہیں اس کو پانچ سات منٹ تک تقریباً چلاتے رہنا ہے تب ہی آپ لوگ کی حلیم تیار ہوگی یہ حلیم ہماری اب بلکل تیار ہے اب ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں دکھاتے آپ کو پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دکھاتے ہیں اس میں گوشت کی طرح مکس ہو چکا ہے یہ دالیں گولی اس کا کلر بھی ریکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے تو آپ میرے طریقے سے اسے بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہلی یا دلی اسے ہم نے یادہ مسالہ بچایا تھا اب اس سٹیج میں ہم اس پر شامل کریں گے اس میں جب ہلی امتیاب ہو جائتا ہے اب اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑی دیکھ اس میں چمچا ہلائیں گے یہ ہماری ہلیں گے ہم اس کو ترکہ لگائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو بعد میں اب ہم اس کا ترکہ تیار کر لیں گے ترکے کیلئے ہمیں چاہیے دیسی کی یہ ہمیں دیسی کی دیا ہے تقریباً ڈیڑھ چمچ یہ آئل کر رہا ہو گئے اس میں ہم پیپرکا پوڈرس کو کلر دینے کے لئے تمام کریں گے ترکے کو کلر دینے کے لئے دیسی کیلئے ہمیں ہمیں یہ دالیں گے کلر آ گیا اس کو ترکہ لگا لیں گے ہمیں کارنش کریں گے ادھرک لگا لیں گے کٹا ہوا بریک ہمیں مرچیں ہرادنیا یہ فرائی پیاز آپ یہ لیمو 있으니까 کلر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اگر آپ یہ آپ کی مرضی ہے یہ حلیم ہماری بن کر بلکل تیار ہے اگر آپ کو ہماری یہ حلیم یا دلیم کی ریسپی چکن حلیم یا دلیم کی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ